ایس روپیس ایچ ٹین آپ نے اس کو کیا کیا غلطی سے آپ نے پوسٹ کرنے تھے آٹھ سو دس لیکن ہم نے اس کو کتنے کر دی ون ایٹی تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹریڈ ایکسپنس جو ہیں ہمارے یعنی ہمیں جو ٹریڈ ایکسپنس سے ایک سو اسی ون ایٹی کرنے تھے ہم نے ون ایٹی کی بجائے آٹھ سو دس اس کو ڈیبیٹ کر دیا تو ہم نے ایک سو اسی کا اور آٹھ سو دس کا ڈیفرنس دیا تو وہ ہمارے پاس چھے سو تیس روپے بن رہا ہے سکس تھریٹی اب ہم ٹریڈ ایکسپنس جو ہم آلریڈی ڈیبیٹ کر چکے ہیں سکس تھریٹی سے ایکسٹرہ اماؤنٹ سے سو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے سکس تھریٹی سے اور اس کے بدلے میں سسپنس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبیٹ کر جائیں گے تھرڈ انٹری ہے میرے پاس ہم نے اے کی انٹری بی کو رونگلی ڈیبیٹ کر دیا تو بی کو ہم کریڈٹ کریں گے ریکٹیفیکیشن کر رہے ہیں ہم کیونکہ اس کو آلریڈی ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں اس کو ہم نے کریڈٹ کیا اور اے کو ہم نے جہاں اس نے ڈیبیٹ ہونا تھا اس اماؤنٹ کو وہ ڈیبیٹ کر کے اس کو ریکٹیفائی کریں گے جو غلطی سے بی ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے اس کو اس کے پاس کریڈٹ کر کے ہم اس کی ریکٹیفیکیشن کریں گے تو انٹری ہو جائے گی اے ٹو بی اکاؤنٹ نیکس انٹری ہماری سیل بک ہماری اوور کاسٹ ہوگی ہے ہم اس کو کیا کریں گے سیل ہمیشہ ہماری کریڈٹ ہوتی ہے ہم اس کو ڈیبیٹ کر دیں گے ہم اس نے ڈیبیٹ کیا تو وہ بیلنس ہوگی تو اس کے اوور کاسٹ ہم سیسپینس اکاؤنٹ 3000 کر دیں گے تو انٹری ہماری ریکٹیفائیڈ کیا ہو جائے گی سیسپینس ٹو سیلز اکاؤنٹ ٹو سیسپینس اکاؤنٹ لاستو ہے ہمارے پاس سیل بک وز ٹوٹل آف دہ سیل بک روپیز فائف تھا فیفٹی فور تھازن فائف ہندڈ فورٹی ور پوستید یہ میرے پاس تھوڑی سا کلیر نہیں ہے جس کے وجہ سے مجھے ڈیجٹس میں پرابلم ہو رہا ہے واس پوستید تو سیلز اکاؤنٹ روپیز ففٹی فائف فور زیلو اچھا ہم نے یہاں کیا کیا سیم وہی ہم نے ایشو کیا کہ ہم نے نائن ہنڈرڈ جو ہے وہ ایکسٹرا ہم نے پوست کر دی تھی جب ہم سیل کو ایکسٹرا پوست کرتے ہیں تو اسے کم کرنے کے لئے ہم دوبارہ سیل کو سیل سمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیبیٹ کر کے نائن ہنڈرڈ کا ڈیفرنس کم کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم سسپنس اکاؤنٹ کو کردیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس انٹری ہو جائے گی سیلز اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو سسپنس اکاؤنٹ کردیٹ تینکیو ویری مچ